بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین اس موقع پر ہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے قائد عاظم کا مذہب اور مسلک اس کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کو ہم واضح کر دیں گے لیکن یہ بتاتے چلیں کہ یہ ذمہ داری ہے تمام پاکستانیوں کی پہلے مرحلے میں لہذا سب سے پہلے ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے کہ ایک سور حمد کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ایسال فرمائیں بانی پاکستان حضرت قائد عاظم محمد علی جناع رضوان اللہ تعالی علیہ ابن جناع پونجا کے لیے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناع بنت جناع پونجا کے لیے کتاب ہے جو دیوبندیوں نے لکھی ہے قائد عاظم کا مذہب اور عقیدہ اور ان کے لکھنے والے ہیں اس کتاب کے منشی عبدالرحمن خان اور یہ کتاب لکھی گئی ہے نائنٹین ایٹی سکس میں اپریل نائنٹین ایٹی سکس میں اب یہاں پر رئیس احمد جعفری صاحب جو خود ایک دیوبندی عالم تھے اب آپ یہ دیکھیں یہ دیوبندی قائد عاظم کو کافر کہتے تھے وہ سب کچھ آئے گا اب دیکھیں کہ ان کا نفاق کتنا شدید ہے کہ فرماتے ہیں قائد عاظم کے ساتھ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ان پر لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ کو مومنانہ صفات مذہبی جذبات دینی تاثرات اسلامی رجانات کے آئینے میں پیش نہیں کیا جیسے دین اور مذہب سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو حالانکہ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو قائد عاظم کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو بے دین کہتے تھے کم اس کم حالانکہ آپ کا ہر ارشاد ہر بیان ہر تقریر اسلام کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی پس یہ جو قائد عاظم فرماتے تھے کہ پاکستان سیکولر ہو یہ جو قائد عاظم نے جو گندرنات منڈل صاحب کو کہ جو ہندو تھے وزیر قانون بنایا اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل صحیح کام تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کاموں کی مخالفت اس وقت بھی ہوئی آج بھی ہوئی قائد عاظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مولوی ملا نہ جیئیں گے نہ جینے دیں گے نہ دیوبندی بریلویوں کو نہ بریلوی دیوبندیوں کو یہ دونوں ملکے اہل حدیث کو نہیں اور اہل حدیث ان دونوں کو نہیں اور یہ تینوں شیعوں کو نہیں رہنے دیں گے یہی وجہ تھی کہ قائد عاظم کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جتنے مولوی ملا اس وقت ہیں ان سب سے زیادہ ذہین تھے اور وہ زیادہ دور اندیش تھے اب یہ آگے لکھتے ہیں جا کر قائد عاظم اگرچہ ابتداء نہ آخانی پھر اس نہ اشری شیعہ رہے مگر بعد اعزان حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے تعلقات استفاہ ہونے پر شیعت کو خیروبات کہہ دیا اور فرقہ پرستی کی حدوث سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی تھری میں اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد تک تو آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے تھے تو کیا قائد عاظم نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اشرف علی تھانوی کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں اب آپ ان کی خیانت دیکھیں دجالیت دیکھیں کہ کھل کر یہ اقرار نہیں کر پا رہے تو کیا کہتے ہیں اور فرقہ پرستی کی حدوث سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کی حیثیت اختیار کر لی یہ فرقہ پرستی سے آزاد ہو کر ایک صحیح مسلمان کون ہوتا ہے ذرا بتائیے تو صحیح پھر کیوں ان کی مخالفت کی گئی بریلویوں نے بڑی کوشش کی کہ قائد عاظم کو بریلوی بنا دیا جائے یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب قائد عاظم کا مسلک یعنی مسلک کے نام سے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے جو سولہ رمضان المبارک چودہ سو بیس میں مطابق پچیس ڈسمبر انیس سو نینانوے میں لکھی گئی کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو فائدہ ہوگا اب اگر یہ جھوٹ اور غلط طریقے سے بانی پاکستان کو اپنے مذہب اور مسلک میں ظاہر کر رہے ہیں تو حقیقت بیان کرنے میں کیا آ رہے ہیں آپ کے سامنے فتاوہ مفتی محمود جل نمبر تین ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی اشاعت ہوئی ہے دو ہزار دو میں اور ان کے فرزند مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پیش لفظ اس پہ لکھے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انیس سو پچاس سے لے کر پچھتر تک کے یہ فتوے تھے جن کو اس کتاب میں لکھا گیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نے ایک شیعہ اسناشری کا جنازہ پڑھایا اور اس بارے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا فعل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جناب بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا جو ایک شیعہ تھا جس شخص کا زید کہتا ہے کہ میں نے جنازہ پڑھایا اس کا اور مسٹر جناب کا ایک عقیدہ ہے تو اگر جناب کے جنازے پڑھانے سے حضرت مولانا پر کوئی جرم از روئے شرع وارد نہیں ہوتا تو میرے پر بھی کوئی جرم نہیں یہ ہے سوال مفتی محمود صاحب سے اور وہ جواب دیتے ہیں ان کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں پیش امام مذکور دینی غیرس سے محروم ہے ایسے اشخاص کی امامت جائز نہیں اسے معذول کر دینا چاہیے اور پھر مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرہوم کے فیل سے صدلال صحیح نہیں وہ اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہیں ان کا فیل شرعی حجت نہیں اب اسی کتاب یعنی فتاوہ مفتی محمود میں جو موضوع ڈسکس ہوا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے قائد آزم محمد علی جنہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کے مشہور دیوبندی آلیم دین منظور مہنگل صاحب اور قائد آزم کو اس میں مخاطب کر رہے ہیں کالو حجام کہکے اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء دیوبند کتنے مخالف تھے پاکستان کے اور کتنے مخالف ہیں پاکستان کے اور کتنے مخالف تھے قائد آزم کے اور آج بھی کتنے مخالف ہیں کہ ان کی نماز جنازہ کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو کالو حجام کہہ رہے ہیں سماعت فرمائیں اور دیکھیں ان کا یہ کلپ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رافی زی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جا کر کے پتاو محمود اور وہ ڈائیجیسٹ میں دیکھ لو رافی زی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے کہا کہ جو پھر مولانے شبیرند عثمانی نے علیہم آلے وفی معفی معفی قادو حجام کا جنازہ کیوں پڑا آپ لوگ سمجھے نہیں کیا سمجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ رافی زی وہ کافر ہے تو پھر قادو حجام کا جنازہ مولانے شبیرند عثمانی نے کیوں پڑا تو مفتی محمود رحمت اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ مولانے شبیرند عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک کتاب ہے آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے جنہ آف پاکستان کا اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں سٹینلے والپرٹ اس کا صفحہ نمبر ہے چھتیس آپ کے سامنے اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے انہوں نے آوہ خان کی سات اماموں کو ماننے والی خوجہ برادری سے بلوغت کے مرحلے میں ترک تعلق کر لیا اور بارہ اماموں کے پیروکار اسنہ اشری فرقے میں شامل ہو گئے جو کسی زندہ امام کے قائل ہیں بارہ امام کے اب آپ کے سامنے ہیں کتاب جنہ آف پاکستان اسٹینلے والپرٹ کا انگلش ورجن کے جو 1984 میں اکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے پرنٹ ہوا اور صفحہ نمبر 18 پر یہ بات بہت واضح ہے ہی لیفت دا آخان سوینر خوجہ کمیونیٹی اور اس کے بعد کیا کیا کہ اسنہ اشری سیکٹ آف دا ٹویلور خوجہ اس کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے جنہ انڈیا پاوٹیشن انڈیپینڈنس یہ ہے جسوند سنگھ صاحب کی کتاب اور اس کتاب کے صفحہ نمبر ستر میں بہت واضح انہوں نے لکھا دا خوجہ it is recognized a convert from the ہندو لہانہ بعد میں کیا ہوا جنہ بلانگ to the اسنہ اشری سیکٹ of the شیعہ خوجہ مسلم اور یہ شیعہ خوجہ مسلم تھے یہ بات بہت ہی واضح ہے ادائشی ادبار سے آغا خانی تھے اور بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بارہ امامی ڈیکلیئر کیا اور آج جتنے بھی خوجہ شیعہ ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے آغا خانی تھے یعنی اسماعیلی اسماعیلیوں میں آغا خانی اور بعد میں انہوں نے اسنہ اشریعت کو قبول کیا اب یہاں پر گفتگو ہوتی ہے ان کے شادی کے مرحلے کے بارے میں تو رتی جناہ سے جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ایک آپ کے سامنے بی بی سی کا مقالہ ہے لیکن اسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے فقط ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اسنہ اشریعت کے مطابق پڑھایا بعد میں اس کو آپ پورا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہاں پر پڑھایا گیا تو دو جگہوں کا ڈسکسن ہے دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح بمبئی کے مشتہد مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا خالی جگہ کے بارے میں ڈسکسن ہے نکاح نامہ پر جنہ کا مسلک خوجہ اسنہ اشری تحریر کیا گیا اب آپ کے سامنے فارسی کا نکاح نامہ ہے کہ جس میں ان کے نام زوجہ کا نام اور وکلا کے نام درج ہیں گیم چلنا چاہا اس زمانے کے دیوبند کے ملناؤں نے خصوصاً حسین مدنی نے کہ قائد آزم کی کردار کشی کی اور ان کی زوجہ کے اسلام کا بھی انکار کیا اور یہاں تک تحمد لگائی کہ ان لوگوں نے دین مذہب چھوڑ دیا تھا فقط شادی کرنے کے لیے جبکہ اس زمانے کے پارسیوں میں جو اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا وہ ہوا ہی اسی وجہ سے تھا وہ لوگ پریشان تھے باپ ان کے بالکل آئیسولیٹ ہو کے رہ گئے تھے کہ بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور اگر کوئی اقرار کر لے مسلمان ہونے کا تو ان مونوی ملناؤں کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی کے اسلام کا انکار کریں اب یہ اور بات ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیٹ میں رکھا یعنی ان کی والدہ اور جن کے سلب میں رہے یعنی ان کے والد یہ ان کو کافر کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ خاتون کہہ رہی ہیں وہ مسلمان ہو گئی تو دلیل کے طور پر ایک نکا نامہ پھر مسلمان سے شادی اب اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارسی ایک ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے کہ جنہیں پارسی کہتے ہیں دخمہ وہاں پر لاشوں کو رکھتے ہیں لیکن ان کو دفنایا گیا اور کہاں پر دفنایا گیا کہ بمبئی میں یہ ایک شیعہ قبرستان ہے کہ جو خوجہ شیعہ پیرائی اسنعشری جماعت کے اندر میں ہے اور اس کا نام ہے آرام باغ اور ان کی قبر آج تک وہاں پر ہے اب قدبے میں آپ دیکھیں تو واضح لکھا واہ ہے رتن بھائی محمد علی جنا بون 20 فیبری 1900 ڈائیڈ 20 فیبری 1929 اب اس زمانے تک تو قائد آزم کی زوجہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئی کہ جو شیعوں کا قبرستان ہے اس کے سامنے کتاب ہے ایم ایچ اسپہانی صاحب کی قائد آزم جنا ایز آئی نو ہم اور صفحہ نمبر ہے 20 اور یہاں پر انہوں نے ایک موضوع رسکس کیا کہ ایک دفعہ یہ دو افراد ملنے آئے مفتی کفایت اللہ اور کون حسین مدنی اور آنے کے بعد انہوں نے کام آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اور فی الحال آپ ہمیں پچاس ہزار روپی دیں جس پہ قائد آزم نے منع کر دیا اور منع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنا رنگ دکھایا اب یہاں پر آپ کے سامنے کتاب ہے اقبال اور ملہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایم اے پی ایچ ڈی کی بز میں اقبال نے اس کو چھاپا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی والا موضوع کہ حسین مدنی آئے قائد آزم کے پاس اور جو پہلی قسط اور ساتھ میں کفایت اللہ دیوبندی بھی تھے کہا کہ پچاس ہزار تو اس وقت دیں کہ جو ہمیں آپ کے پروپاگنڈے کے لیے اور خدمت کے لیے خرچ کرنے ہوں گے اور قائد آزم نے منع کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھیں پیج نمبر اٹھارہ پر علماء میں بڑے بڑے اکابر نے اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جن کے علم و تقوی پر مدینہ کی مہر سب تھی اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے ایک جانب تو موجزات کا انکار کیا جاتا ہے اس لیے جانب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعیید کی تھی بخائدہ آواز دی تھی حسین مدنی کے لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے بیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا انکار ہے لیکن اپنے آدمی کو کچھ بنانا ہو تو جھوٹے موجزات بنا لو ان کی بابا جواہر لال نہرو کا ایک خط شائع ہو گیا کہ حسین احمد کو اتنے روپے دے چکا ہوں یعنی ادھر سے جواہر لال نہرو سے بھی لے رہے تھے اب وہ اور مانگتے ہیں جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ وہ اور مانگتے ہیں نہرو نے ان کے نام کے ساتھ نہ مولانا لکھا نہ جناب اور نہ صاحب اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے علماء کو کس نظر سے دیکھتے تھے بیچارے اقبال کے مقابلے میں امام والوں کی صفحیں آمادہ بے پیکار ہو گئیں اب یہ اقبال کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوئے تھے اقبال نے مولایت کے اس مظاہرے سے جل کر کہا اجم ہنوز نہ دوند رموز دین برنا یعنی اجم اب تک رموز دین سے دین کے رازوں سے آشنا نہیں ہیں برنا زی دیوبند حسین احمد انچے بل اجابیہس کہ دیوبند کا یہ حسین احمد یہ کتنی عجیب و غریب شخصیت ہے سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن اس کہ اس وقت یہ شور کر رہے ہیں ممبر سے کہ ملت جو ہے وطن سے ہے دیکھیں آج یہ شور کر رہے ہیں ملت کس سے ہے نظام اسلامی سے ہے وہ شور کر رہے تھے کہ ملت جو ہے وطن سے ہے چبی خبر زی مقام محمد عربیہس یہ کتنے محمد عربی کے مقام اور فضائل سے نا آشنا ہیں بے مصطفی برسان خیش رو کہ دین ہمہ اوہس کہ اپنے آپ کو مصطفی سے پہنچاؤ کہ وہ دین ہیں اگر بے اونہ رسیدی تمام بو لہبیہس اگر تو مستق نہیں پہنچے تو پھر یہ دین نہیں ہے یہ بو لہبیہ اب ہم آجاتے ہیں ذرا فورٹیز کے زمانے میں تو توجہ دلائیں کہ قائد آزم کی تحریک کو یعنی مسلم لیگ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ملاؤں نے کوشش کی کہ شیعہ سنی اختلاف ایجاد کیا جائے اور اس شیعہ سنی اختلاف کے لیے انہوں نے گیم کھیلا اس گیم کا نام تھا مدھے صحابہ ایجیٹیشن اور اس بارے میں ہمارا ایک تفصیل سے کلپ موجود ہے اور اس گیم کے جو اصل پلیئر تھے وہ تھے حسین مدنی اور خصوصا اتا اللہ شاہ بخاری نقوی البخاری جو اس وقت احرار کے تھے اور ان لوگوں نے اس طرح سے چاہا کہ شیعہ سنی میں اختلاف ڈالا جائے لیکن اہل سنت ماشاءاللہ اقلمند تھے آج بھی اقلمند ہیں اور قطن وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد جانتی ہے کہ ان کے ملہ کتنے چیٹر ہیں اب آپ کے سامنے یہاں پر ریپورٹ ہے جو جسٹس منیب کے نام سے ہے اور ففٹی فور میں شایع ہوئی اور اس میں خصوصا آپ دیکھیں کہ احرار کا ذکر ہے ٹو ففٹی فور پر اور احرار کے لیے بہت ہی واضح بیان ہوا ہے کہ اس کا جو ایک بہت بڑا سرخنہ تھا وہ ایک شیعہ سنی مکس فیملی کا تھا عقیدتا وہ موصوف کیا تھے یہ کلیر نہیں ہوا لیکن جو ان کے نظریات اور خصوصا آشور کی مخالفت تھی اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میں شیعہ گھر کا ہوں جبکہ شیعہ گھر کے نہیں تھے اور اس شخص کا نام تھا مظہر علی ازہر یہ بالکل تقریبا وہی والا کیس ہے جو اس وقت لہور میں ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستان کی تحریک کو ڈسٹ اپ کرنے کے لیے اس شخص کو اوپر لائے گیا اور جسٹس منیر نے اس چیز کو بالکل کلیر کر دیا ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بات واضح کر دی اس خط میں ان مولانا نے ان نام نحاض مولانا مظہر علی ازہر نے لکھا کہ مدہ صحابہ کو اسلحے کے طور پر بہت ہی موثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ کے خلاف ان لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور قائد آزم کی مخالفت کی تو آپ کے سامنے ہے اس وقت سویل میریج اور لیگ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی یہاں پر آپ دیکھیں کس قسم کی ان کی حرکتیں ہیں ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ لیگ اور اس کی چوٹی کے سربر آوردہ لوگوں کی صحیح صحیح کیفیت مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو متنبہ کریں کہ یہ جماعت اور اس کے ہائی کمانڈ تمہارے لیے ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جیسے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اب یہ چاہ کیا رہے ہیں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہرو اور گاندی یا بلفاز دیگر کانگریس کو سپورٹ کیا جائے کوئی کانگریس نے ان کو مال دیا وہ بعد میں آئے گا قائد آزم سے بھی مال مانگا انہوں نے دیا نہیں اب یہ مسلمانوں کو آگا کر رہے ہیں لیگ کے بارے میں اور ان کے بڑے افراد کے بارے میں اب آگا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی خواست کا کام کیا ہے کہ سیول میریج کے قانون کو لے کے آئے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ سیول میریج ہوتی تھی اس زمانے میں کس صورت میں کہ مذہب کو چھوڑ دیا جاتا تھا یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیول میریج کرنے کے لیے قائد آزم نے مذہب کو چھوڑا تھا اور دین سے نکل گئے تھے اور اتی جنہ نے بھی دین کو چھوڑ دیا تھا بڑی شدید تحمت جبکہ کہا جا سکتا ہے کہ سیول میریج ایک قانونی میریج تھی جیسے کہ آج دنیا بھر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد آج بھی کوڑ میں بعد میں شرع نکاح ہوتا ہے غوری یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی سیول میریج کرتا ہے تو وہاں پر بخائدہ وہ لوگ بلا بھی لیتے ہیں کسی بھی اپنے پریسٹ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک اسلام اپنی مذہبی شادی بھی ہو اور اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سیول میریج کا سیٹیفیکٹ لے کر قانونی مشکلات سے بچ جاتا ہے اور بعد میں جاتا ہے کسی بھی مسجد میں اور وہاں پر نکاح کر لیتا ہے یا اگر کوئی ہندو ہوتے ہیں تو وہ اپنے پندت کے پاس یا سکھ ہیں تو وہ اپنے گردوارے میں چلے جاتے ہیں پہلا نمبر لیگ اور سیول میریج ہے جس میں لیگ کی مذہب اسلام اور قرآن سے دشمنی کو صاف طور پر دکھایا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پوری مسلم لیگ کو اسلام اور قرآن کا دشمن ثابت کر رہے ہیں تو اسلام اور قرآن کا دشمن کیا ہوتا ہے کافر یہ کون کر رہے تھے حسین مدنی کیوں کر رہے تھے کیونکہ وہ کانگریس میں تھے کانگریس والوں نے کام دیا تھا اور کہا تھا کہ جنہ کو نقصان پہنچاؤ اب جنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے پاس کیا تھا مد صحابہ کا فتنہ اور ساتھ میں یہ اس قسم کی تحمتیں اگلے ہی سکھے میں دوبارہ آپ دیکھیں بے شک یہ شادی اسلامی اصول کے خلاف تھی وہ تم ہوتے کون ہو اسلامی اصول کے خلاف تھی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ شادی قانونن بغیر تمام مذاہب سے تبری یعنی تمام مذاہب سے علیدگی کا اعلان اور اس کے اقرار کے نہیں ہو سکتی یعنی عجیب و غریب جاہلانہ بات کہ سویل میریج ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ تمام مذاہب کا انکار نہ کر دیں کیا پاگلپن کی بات ہے یہ قانونی شادی ہے یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زبردستی نہیں ہوئی ہے بعد میں ایک مذہبی شادی ہو گئی جن ملعوں کے اقل و شعور کا یہ عالم ہو یہ ایک نظام اسلامی بنائیں گے اب اس کے بعد کہتے ہیں جواب میں بہت کچھ زور لگایا گیا ہے مگر باوجود ہر قسم کی کوششوں کے وہ اس میں ناکام رہا کہ شادی کے وقت میں یا اس کے پہلے خاتون مذکور کا اسلام ثابت کر سکیں اب یہ کون خاتون مذکور ہیں قائد آزم کی زوجہ جو 1929 میں انتقال کر گئی ہیں مسلمان قبرستان میں دفن ہیں یہ ایک جاہل شخص یہ سمجھ لیں یہ دیندار ہے یہ کم چودہ سال یا بارہ سال کے بعد اس خاتون کی خرمت کو پامال کر رہا ہے یعنی اس کے اسلام کا بھی انکار کر رہا ہے اور جو رابطہ برقرار ہوا جنسی عدوار سے قائد آزم کون کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نکا ماننے کو تیار نہیں جبکہ وہ مسلمان ہو چکی جبکہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں اور اسلامی قبرستان میں دفن ہیں یہاں سے آپ سمجھیں ان کی منٹلیٹی کیا ہے یہ ایسے پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں یہ سمجھ لینے چاہیے عمران خان صاحب کو بھی یہی سمجھ لینے چاہیے تھا لیاقت علی صاحب کو بھی کہ وہ رانہ لیاقت علی صاحبہ کی وجہ سے بعض دفعہ ان ملداؤں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھے اب یہ بتاتے چلیں کہ رانہ لیاقت علی صاحبہ کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی اور عیسائی ہونے سے پہلے ان کا خاندان جو ہے وہ برہمن ہندو تھا لیکن لیاقت علی پر بڑا پریشر ڈالا گیا اور یہ ان کا طریقہ ہے مولوی مللاؤں کا کہ بیویوں کے ذریعے سے یا ماضی کے ذریعے سے بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے سامنے کتاب ہے تجانب اہل سنہ اور یہ کتاب لکھی گئی ہے تیرہ سو اکسٹھ میں اور یہ تیرہ سو اکسٹھ بنتے ہیں نائنٹین فورٹی ٹو اور یہ بریل بھی لکھنے والے ہیں کیونکہ بریل بھی عام طور پر کہتے ہیں دیوبندیوں وہ آپ پاکستان کے مخالف تھے نہ یہ بھی مخالف تھے اب یہ دوبارہ چھپی ہے دو ہزار ساتھ میں تو پہلے آپ کے سامنے اس کا پرانا اکس ہے اور پرانے اکس میں آپ دیکھیں جو ہرے سے ہائلائٹ ہے بے حکم شریعت مسٹر جینہ کے کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اسنہ اشری رافضی ہونا ہی بس ہے یعنی قائد اعظم کو شیعہ اسنہ اشری ہونے کی بنیاد پر کافر کہا جا رہا ہے کب کہا جا رہا ہے یہ کتاب چھپی ہے نائنٹین فورٹی ٹو میں تو نائنٹین فورٹی ٹو میں بریلوی حضرات کی خدمت میں مرز کریں کہ اس وقت تک تو یہ آپ کے نزدیک کافری تھے اب تفصیل سے آپ کے سامنے نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں کہ تجانب اہل سنہ ان اہل الفتنہ اور یہ اصل جو چھاپ ہے وہی تیرہ سو اکسٹ کی ہے لیکن دوبارہ اس کو چھاپا گیا ہے دو ہزار سات میں اور انڈیا میں یہ کسرس سے چھپ رہی ہے اور ان کتابوں کو چھاپنے کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں منافقت کہ پاکستان میں جنہ کو مسلمان ثابت کر کے فائدے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انڈیا میں ان کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر حکومت کو اور ایجنسیوں کو بتایا جائے کہ ہم پاکستان جنہ کے ساتھ نہیں ہیں صفحہ نمبر 169 میں آپ دیکھیں سوال کیا ہے مسلم لیگ کیا چاہتی ہے جواب نام نحاد مولاناؤں کے اختدار کا خاتمہ کر دینا اس کا مقصد ہے سوال مسلم لیگ کے نزدیک نام نحاد مولانا کون لوگ ہیں جواب نام نحاد مولانا وہی علماء ہیں جو ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر کے دین و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے نزدیک وہی لوگ نام نحاد مولانا اور وہی لوگ علماء سو ہیں یعنی پبلک کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو تیرہ سو سال سے اسلام کا دفعہ کر رہے ہیں مسلم لیگ ان کے خلاف ہے اب یہ کہ مسلم لیگ جن علماء کو نام نحاد مولانا اور علماء سو کہتی ہے جب لیگ کو اختدار حاصل ہو جائے گا تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی جب آپ ان سب علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دے گی جیسا کہ ترکی اور ایران میں کیا گیا یہ دیکھیں پبلک کو بھڑکایا جا رہا ہے قائد آزم کے خلاف اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ مسٹر جینا صاحب کو قائد آزم مانتے ہیں ان کو اپنی عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے وہی اوچھی حرکتیں کہ جو حسین مدنی کی تھی وہی اوچھی حرکتیں آدم اللہوں کی ہیں جواب ان سب کو چاہیے کہ لیگ کے جلسوں میں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جایا کریں تاکہ لیگ کی تقریبوں لیگ کے جلسوں میں عوام بے حد دلجسپی لیا کریں لیگ کے قائد آزم صاحب کا یہی حکم ہے یعنی کیا کہہ رہے ہیں قائد آزم کا حکم ہے کہ اپنی عورتوں کو لائے کرو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرٹ کریں اور لوگوں کی تفریقہ سامان مہیا ہو یہ یہ تحمتیں لگائی گئیں قائد آزم پر لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی اور دنداری کا کیا حکم ہے جب آپ لیگ کے نزدیک احکام شریعت کی پابندی کوئی چیز نہیں ہے کس طرح سے تحمتیں لگائی جارہی ہیں قائد آزم پر سنی مسلمان بھائیوں یہ ہیں لیگ کے خیالات یہ کس سے مخاطب ہیں سنی مسلمان بھائیوں سے اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اہل سنت کے رکن بنو اب یہ اپنی کوئی ایک جماعت بنانا چاہ رہے ہیں تو چاہتے تھے کہ ان کے رکن بن جائیں اب یہ جو ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے ون سیونٹی ٹو تو یہاں پر یہ چیز بہت واضح ہم اس کو بیان کر دیں کہ لیگ کے اکثر لیڈران عام طور پر علل اعلان کفریات بکتے پھرتے ہیں اور ضروریات دینیاں کی انکار کرنے میں انہیں کوئی باق نہیں لیگ کے مسلم لیگ کے ارکان کفریات بکتے پھرتے ہیں یہ علماء اہل بریلوی کے مطابع اب اس کے بعد کہتے ہیں ملائزہ ہو دونوں مسکورہ کتابیں جن کے مطالعے سے ان کے گمراہ بدمذب ہونا واضح اور روشن ہے مسٹر جنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں مسٹر محمد علی جینہ جس کو لیگ اپنا قائد آزم اور قائد ملت اسلامیہ کہتے ہیں وہ مذہباً اسناعشری رافضی خوجا ہے اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد بے حکم شریعت مسٹر جینہ کا کافر مرتد ہونے کے لیے اس کا اسناعشری رافضی ہونا ہی بس ہے کہ وہ اسناعشری رافضی ہے اس کفری عبارت میں مسٹر جینہ نے ہر کافر و مسلم ہر لا مذہب و بے دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے رکھنا مسلمانوں پر قرآنی فرض بتایا ہے قائد آزم نے جو کہا کہ سب مل کے جھل کے رہیں ایک دوسرے کا احترام کریں تو اب یہ قائد آزم پر تحمد لگا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں ایسا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان و کافر میں فرق نہیں ہے جبکہ قائد آزم نے کیا کہا کہ مسلمان و کافر دین کی بنیانت پر ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں کہ جو جان جانے کا خطرہ بنے اب یہ سارے اسکینز آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر ون سوئنٹی فائیو ہے اب اس کے بعد مسٹر جینہ نے ہر مذہب و ملت کے کافروں اور مشرقوں کے ساتھ محبت اور عبداری کو مسلمانوں پر فرض اور اسی کو وہ خلافت الہیہ کا مختصہ بنا کر آیت قرآنیہ کو مو بھر کر جھٹلایا ہے اب یہ جو قائد آزم نے کہا کہ سب مل کر جو ہے وہ دشمنوں سے نجات حاصل کریں اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے مسیوس کر لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں اور غیر مسلم میں کوئی مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے ون سوئنٹی سوئن پر ہے کہ جب قائد آزم کو کافر بھی کہ دیا لیکن ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے بحکم شریعت مسٹر جنہ اپنے ان اقائد کفریہ قطیہ یقینیہ کی بنا پر قطعا مرتد اور خارج اسلام ہے اور جو شخص ان کے ان کفروں پر متعلق ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر مرتد شر و لائم اور بے توبہ مرہ تو مستحق لعنت ہے یعنی قائد آزم کافر بھی ہیں اور جو نہ مانے اور جو نہ کہے یا جو خاموش رہے کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر و مرتد ہے یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا فورٹی ٹو کے زمانے میں اینن اس زمانے میں سلسلہ چل رہا تھا کس کا کہ جو ہم نے پہلے ارز کیا مدھے صحابہ ایجیٹیشن کے نام سے پورے انڈیا میں خسن سلکھنوں میں فساد کیے جا رہے تھے اور عزداری امام حسین کو ڈسٹرپ کیا جا رہا تھا بلکل ویسی جیسے آج کہا جاتا ہے اشورہ فاروق حسین اس زمانے میں موضوع اٹھایا تھا مدھے صحابہ آشور کے دن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس حملے کی وجہ کیا ہے اب آپ کے سامنے دوبارہ جناف پاکستان ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224 اب یہ جو داہر تکویر کے سلسلے ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ جولائے 26 کو ایک نوجوان مسلم کے جو خاکسار لہور کا تھا لفیق رفیق سابر مزنگوی اس نے قائد آزم کو قتل کرنا چاہا اور کیوں قتل کرنا چاہا تو اسی وجہ سے کہ قائد آزم کو بالکل دین کے خلاف سمجھتا تھا لہذا وہ ملنے آیا قائد آزم سیکیٹری نے کہا کہ اس وقت مصروف ہیں اس وقت قائد آزم اچانک آگئے اس نے فوراں ملنے کے بہانے قائد آزم پر حملہ کیا انہیں گوسا مارا زمین پر گرا دیا اور چاکو نکالا اور چاکو نکالنے کے بعد قائد آزم کا ہاتھ بھی کٹا اور ان کے تھوڑی کے پاس بھی جو ہے کٹ لگا بعد میں اور لوگوں نے بھی اس پر حملہ کیا اور قائد آزم کو بچایا پھر اس کے بعد پولیس آئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا وہ کہتا ہے کہ میں تھرٹی فائف سے تھرٹی نائن تک مسلم لیگ میں تھا اچھا بعد میں یہ خلاف ہو گیا تو کیوں خلاف ہو گیا تو اس کی وجہ کیا بتائی کیونکہ یہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے یہ وہی اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ تھا کس چیز کا کہ جو قائد آزم کی تکفیر کی جا رہی تھی اب اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بدلے اگر کوئی کام نہ کر رہا تو اسے قتل کرو گے یہ سب کچھ وہی سلسلہ تھا اب گو کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خاکسار میں سے جبکہ خاکسار میں سے نہیں تھا یہ انہی ملاؤں کے انفلوینس کی وجہ سے آیا تھا کیونکہ عام طور پر یہ قتل کا کام ملاؤں ہی کے ذمہ ہوتا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے پاکستان ایز ای پولٹیکل آئیڈیا فیصل دیو جی کی اور یہ اکسفورٹ کے ایک ٹیچر ہیں اور وہ صفہ نمبر دو سو سترہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے پتا چلے گا یہ ملاؤں کس قسم کے تھے اور کتنے دشمن تھے مسلم لیگ کے اور کس کس طریقے سے فتنہ کرنا چاہتے تھے اب یہ بتا چکے کہ مدش صحابہ ایجیٹیشن کے جو مین کھلاری تھے حسین مدنی عبدالشکور لکھنوی مزر علی اظہر کے جو شیعہ سننی مکس گھرانے کے تھے اور اپنے آپ کو وہ شیعہ ظاہر کر کے فتنہ بازی کرتے تھے اور اسی طرح سے کفایت اللہ دیوبندی اور انہی میں ایک تھے مولوی زفر الملک دیوبندی اب معاملہ یہ ہوا کہ نائنٹین فورٹی فور اکیس رمضان کے دن ملاقات کرنا چاہی گاندی صاحب نے قائد آزم محمد علی جنہ سے اب کیوں کہ اس دن روز شہادت تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا تو قائد آزم نے اس دن میٹنگ سے معذرت کر لی اب معاملہ ہے قائد آزم کا اور گاندی صاحب کا اب یہ ان دو کے درمیان کا معاملہ ہے تیسرے آدمی کو کیا فکر ہے بھئی ایک آدمی غم منا رہا ہے یا خوشی منا رہا ہے یا کسی بھی دین کا ہے یا کسی بھی مذہب کا ہے آپ کا کیا پرابلم ہے آپ کون ہوتے ہیں دوسرے شہر سے کہنے والے کہ آپ نے اس دن ملاقات کیوں نہیں کی تو زفر الملک نے یہ فتنہ کرنے کے لیے کہ دوبارہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شیعہ سنی پرابلم کیریٹ کیا جائے تو قائد آزم پر ایک اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں اس دن ملاقات نہیں کی اور پھر اس میں اعتراض کیا زفر الملک صاحب نے شیعہ سنی اختلافات کو بھڑکانے کے لیے ایک موضوع اٹھایا کہ اکیس رمضان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خالصتاً ایک شیعہ تہوار ہے اور اسلام میں سوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پر قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا it is not a question at all of شیعہ believe اس کا تعلق صرف شیعہ اخائد سے نہیں ہے حضرت علی was the fourth غیلف حضرت علی چوتھ خلیفہ بھی تھے I know as a matter of fact that a 21st day of رمضان is observed by a large body of مسلمانان میں یہ جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اکیس رمضان کو مناتی ہے irrespective of the question of شیعہ اور سنی believe اور اس میں کوئی شیعہ سنی کے درمیان اختلاف نہیں ہے and I am really surprised that you should that you should have taking up the attitude you have shown in your letter اور مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا ہے کہ جو ربیہ آپ نے اپنے خط میں ظاہر کیا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ بیٹھے دوسری جگہ ہیں دو افراد آپس میں میٹنگ کریں نہ کریں کینسل کریں ایک دن بعد رکھیں دس دن بعد رکھیں آپ ہیں کون لیکن اصل نے پتا چلا کہ نہیں ہیں فتنہ گر ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں پھر پبلک کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں اور شیعہ جو ہیں اسلام سے خارج ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو انگریس کی یا کانگریس والوں کی یا جہاں سے بھی اس زمانے میں ان کو مال مل رہا تھا ان کی خدمت کرنی ہے لیکن کسی بھی طرح سے پاکستان بننے نہیں دینا ہے بلکل ویسے ہی جیسے آج ان سب کے شاگرد اور ان کی اولاد پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں کفایت المفتی اور جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ثری نائنٹی فائیو آپ کے سامنے پیش کریں مسٹر جنہ کا شیعہ فرقے سے ہونا یقینی ہے سوال مسٹر محمد علی جنہ فرقے شیعہ سے ہیں وہ مسلمان ہیں مولانا کفایت اللہ صاحب مجھے مجملن اس قدر معلوم ہے کہ مسٹر محمد علی جنہ شیعہ ہیں اور شیعہ اسلامی فرقوں میں شامل ہیں یعنی مسٹر محمد علی جنہ شیعہ ہیں اور شیعہ مسلمان ہیں ان کا فرقہ شیعہ سے ہونا بھی یقینی ہے یہ بھی یقینی ہے کہ فرقہ شیعہ ہیں یہ سوال کب ہو رہا ہے فورٹی فائیو میں جواب مسٹر جنہ ایک شیعہ قبیلے کے آدمی ہیں یہ جواب میں تائیدن کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد طبقہ انگریز خوان مثلا محمد علی جنہ یا سرہوخان جو صورتن اور صیرتن غیر مذہبی ہیں مذہب اسلام اور مذہب سے مستغنی ہیں تب آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر کہ مسٹر جنہ سیرت اور صورت میں بلکل جو ہے وہ غیر مذہبی ہیں مذہب اسلام اور اہل سنت اور اہل مذہب سے مستغنی ہیں یعنی اسلام سے اور اہل سنت سے مستغنی ہیں اب یہاں پر ایک طرح کہ انہوں مول باتیں اب یہاں پر جواب نمبر 554 میں یہ موضوع دوبارہ آتا ہے تو کہتے ہیں موجودہ پوزیشن اس کی مسلمانوں کی نظر میں اسلامی اصول کے خلاف ہے اس لیے اس کی شرکت بجائے مفید ہونے کے اسلام کے لیے مذر ہے اسلام کا درد رکھنے والے اس میں شریک نہیں ہو سکتے کس کی پوزیشن مسلم لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے اسلامی اصول کے خلاف ہے کون مسلم لیگ اب اس کے دوسرا جواب دیتے ہیں موجودہ حالات اور ہندوستان کے واقعات کا تقاضہ ہے کہ کانگریس میں شریک ہو کر ہندوستان کی آزادی کی کوشش کی جائے مسلم لیگ مشکوک ہے کانگریس میں آپ شریک ہو جائیے وہ مسلمان ہے اب آپ دیکھیں یا تو یہ کہتے کہ جی ان کی پولیسی یا ان کی پولیسی جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں مسلم لیگ وہ کے مسلمان وں کی صحیح ہے جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو کانگریس کون سی مسلمان ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو گرین سیمنا ہائلائٹ کیا مسٹر محمد علی جنہ مسلمان قوم میں تو شامل ہیں مگر فرق شیعہ میں سے ہونے اور یورپین تہذیب کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمان کہنا اور سمجھنا ایک رسمی بات ہے یعنی پھر یہاں پر ان کے اسلام کا انکار کر دیا اب آپ کے سامنے سیکٹیرین وار خالد احمد صاحب یہ کتاب ہے اور یہاں پورا قائد آزم کے دفن کے بارے میں ہے موضوع yet when he died in 1948 it was necessary for his sister miss فاطمہ جنا to declare him a شیعہ in order of تو یہاں پر واضح ہوا کہتے ہیں کہ فاطمہ نے دیکلیر کیا کہ یہ شیعہ تھے at the سندھ ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ نے اس کو مانا کہ جی وہ شیعہ خوجہ اثنہ اشریت تھے اب یہ پورا تفصیل سے دیکھ لیں صرف ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں اور پھر جب ان کی میراس بٹی تو وہ بھی شیعہ طریقے سے بٹی اور پیج نمبر ایٹ میں جو ہے کہ مولانا انیس الحسن جو شیعہ اسکولر تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور شیعہ طریقے سے ان کا غسل ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کہاں پر ہوئی نماز جنازہ کہاں پر ہوئی البتہ بتاتے چلیں کہ ان کا غسل جو ہے وہ خاردر میں ہوا اور ایک کلو غسال تھے انہوں نے انجام دیا تھا اس نماز میں کئی مومنین شریک تھے جن میں حاشم رضا صاحب تھے آفتاب حاتم الوی تھے اور یوسف حارون صاحب تھے تو گورنل جنرل ہاؤز میں یہ پہلی نماز ہوئی اور اس کے بعد آفٹر دا شیعہ ریشویل دا باری واز ہینڈ اوور دا اسٹیٹ اینڈ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اب اگلے ہی پیراگراف میں ایم ایچ اس وہانی کہتے ہیں کہ مجھ سے قائد آزم نے خود کہا نائنٹین تھرڈی سکس میں کہ جب میں ایٹین نائنٹی فور میں واپس آیا تو میری پوری فیملی شیعہ اسناشری ہو گئی تھی اور اسی پر میری شادی ہوئی ہے شیعہ رسم رسم کے مطابق رتی جنہ سے اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ فاطمہ جنہ جب ان کا انتخال ہوا تو شیر ان کو غسل دیا گیا اور مہٹا پیلس میں ان کے شیعہ ریچول کے حساب سے نماز ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی باڈی کو قبر میں اتارا گیا اور پھر ان کی تلقین پڑی گئی اور گریز سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ جنہ صاحب نے بھی ارینج کروائی تلقین رتی جنہ صاحبہ کے لیے 1929 میں جنہ ہیر ارینج تلقین رتی بائی تو وین شی ڈائی ان 1929 اور پھر اس کے بعد موضوع ہے کہ فاطمہ جنہ اون فیونرل جب ان کا اور اس کے بعد نیلے سے ہم نے کیا جب فاطمہ جنہ کے فیونرل ہوا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا اور ان کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی اب دوبارہ آپ کے سامنے آخر میں فتاوہ محمودیہ پیش کرتے ہیں کہ جو دو ہزار دو میں چھپی اور فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں اپنے والد کے بارے میں کہ انیس سو پچاس سے انیس سو پچھتر تک کے یہ فتوے ہیں اور جل نمبر تین اور صفحہ نمبر سکسٹی سکس میں اس سوال کیا جا رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد کا فیل بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ حضرت مولانا نے محمد علی جنہ بانی پاکستان کا اس کا جواب دیتے ہیں مفتی محمود صاحب اور فرماتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں پیش امام مذکور دینی غیرس سے محروم ہے ایسے شخص کی امام جائز نہیں اسے معذول کر دینا چاہیے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرہوم کے فیل سے صدرال صحیح نہیں وہ اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہیں ان کا فیل شرعی حجت نہیں تو یہاں پر ہماری گفتو ختم ہوئی اور دعای کہ خدا ون تمام انسانوں کو منطقی طریقے سے اپنے دین اور مذہب کو ڈسکس کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہم تمام عدیان کا احترام کرتے ہیں کسی کی بھی جانمان عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنا سا ہی نہیں سمجھتے اور تمام مذہب اسلامی چاہے وہ دیوبندیوں برعلویوں اے حدیث سب مسلمان ہیں اور ہمیں علمی ڈسکشن کرنا چاہیے لیکن اگر ہمیں قتل کرنے کے لیے مختلف حرب استعمال کیے جائیں گے تو حقائق پیسے پردہ اٹھانا ہماری اپنی شرعی اور عقلی ذمہ داری ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک پاکستان کو ان شدت پسند مللاؤں کے شر سے محفوظ رکھے اور جن جن لوگوں نے قائد آزم کے ساتھ شرکت کی ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور آخر میں دعا بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جن رضوان اللہ تعالی اور مادر ملت فاطمہ جن رضوان اللہ تعالی علی حق کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات سے آشنا ہو کر پاکستان کے دفاع کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ محمد وآلہ